غزل نمبر چار ادھا جعفری کی غزل ہے یہ مشکی سوالات سوال نمبر ایک محبوب کی آمد پر شائرہ کس احتمام سے ان کے استقبال کی خواہش مند ہے شائرہ تصوراتی انداز میں کہتی ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کا استقبال چراغاں کر کے کرتے ہیں میں اپنے محبوب کی آمد پر ستارے سجاؤں گی کیونکہ چراغاں نہیں بلکہ ستارے میرے محبوب کے شائعہ نشان ہیں سوال نمبر دو شائرہ کو ہم سفروں سے کس بات کا گلہ نہیں ہے شائرہ ادھا جعفری کو ہم سفروں سے کوئی گلہ نہیں ہے وہ کہتی ہے میں جس راہ پر بھی چلوں منزل تمہارا ہی گھر ہے لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں میں جانتی ہوں مجھے یہ سفر تنہا کرنا ہے سوال نمبر تین دل میں اندیشہ انجام آنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے عشق میں اندیشہ انجام کا نتیجہ ناکامی ہے عشق میں عاشق فنا بھی ہو جائے تو اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس کا ایک مطلب یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ عاشق کا عشق سچا نہیں ہے سوال نمبر چار شائرہ خوشبو کی زبانی کسی پیغام کے آنے کی منتظر کیوں ہے شائرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اس چمن کی کلیاں بہت اداس ہیں اس چمن کی رونک تمہارے ہی دم سے ہے اگر تم خود نہیں آ سکتے تو تمہاری خوشبو ہی تمہارا پیغام لے کر آئے تاکہ آس برقرار رہے سوال نمبر پانچ اس غزل کے مطلب میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے شائرہ کہتی ہے کہ میرا محبوب مجھے میرے نام سے پکارے اس سے بڑھ کر میرے لئے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے چاہے میرا محبوب میرا ذکر شکوا و شکایت کی صورت میں کرے لیکن کرے ضرور محبت کی یہ بھی ایک ادا ہے لیکن عام لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے سوال نمبر چھے غزل کے پانچویں شیر میں ہم سفروں کے رہ بدلنے سے کیا مراد ہے اس کا جواب عشق کے مسافر کا ساتھ دینا آسان کام نہیں ہوتا ہم سفر کچھ دور چل کر گھر واپس آ جاتے ہیں اور رہ بدل لیتے ہیں اس رہ پر چلنے کے لئے جذبہ جنوں کی ضرورت ہے پھر جا کر کامیابی نصیب ہوتی ہے یہاں پر رہ بدلنے سے مراد ساتھ چھوڑ دینا ہے تو یہ ساتھ سوال نمبر چھے ابھی ہم ایک سوال کرتے ہیں جملوں میں استعمال کریں اندیشہ انجام احمد نے اندیشہ انجام کی وجہ سے سود کا کاروبار ترک کر دیا لب بستہ خاموش منافق ہمیشہ حق کے معاملے میں لب بستہ رہتا ہے گریزہ مشکل وقت میں دوست کا ساتھ دینے سے گریزہ نہیں ہونا چاہیے آلام زندگی میں پیش آنے والے آلام کے لئے قوت برداشت لازم ہے مقدور ہمیں مقدور پر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے دشت جنو عشق تمام زندگی دشت جنو کی خاک چھانتا ہے آخری جملہ برسر الزام علی کا نام بلاوجہ برسر الزام آ گیا بہت شکریہ بچوں اللہ حافظ بہت شکریہ